علیہ محمد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ہم سنتے ہیں اور عاشق رسول اس کو پسند بھی کرتا ہے لیکن سنتیں اختیار نہیں کر پاتے حالانکہ بعد وقت جیسے ہاتھ دونی کی سنت ہیں کھانا کھانے کے بعد کی جو ہاتھ دونی کی سنت ہیں اس طرح کئی ایسی سنتیں اور آداب ہیں کہ جو اتنے مشکل نہیں ہیں یعنی ہماری روٹین کے اندر ہے تھوڑی سی ہم نے اپنی روٹین پر غور کرنا ہے اور ہم سنتوں پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے مسواک ہے ایسی سنتیں کہ اس پر عمل کرنے میں کوئی زیادہ دکھتی دشواری نہیں ہے مسواک جیے میں رکھیں اپنے ساتھ رکھیں تو مسواک کا استعمال ہو جاتا ہے اچھا شروع کرتے ہیں لیکن ہمیں سے استقامت نہیں ملتی تو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ میں کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے سواب پر نیت کریں اللہ کے رضا پر نیت کریں اور سنتوں بھرے ماحول میں رہے سنتوں پر عمل کرنے والوں کی صحبت میں آشکان سنگی صحبت میں رہے کہ جو سنتوں پر عمل کرتے ہوں وہی نا خربوزے وہ دیکھ کر خربوزہ رن پکڑتا ہے وانا دوسروں اس طرح کے ماحول میں رہیں گے موڈن ماحول بالکل یا نا نماز پڑھتے ہیں اسے جس طرح کے آج کل کے ماحول عام طور پر اسی طرح کہیں تو نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ انداز نہیں ہوتا ان کا سنتوں پر آ تو اسے اسوں کے ساتھ آپ کو سنت اور عمل کرنے کو جی بھی چاہے گا لیکن وہ شیطان شرم دلائے گا شرم آئے گی آپ کو کئی لوگ آپ کو ملے ہیں دھاڑی اس لیے نہیں رکھتا ہے پتا ہے ہم کو سب کچھ گیر شرم آتی ہے امامہ کیوں نہیں بانتا ہے شرم آتی ہے تو یہ شیطان اور نفس کی شرارتیں ہیں جب اگلا مطلب گناہ کرتے نہیں شرم آتا اللہ اور رسول کی نافرمانی کھلے بندوں کر رہا ہے بے باقی کے ساتھ کر رہا ہے شرم تو اس کو آنی چاہیے نہ کہ اللہ اور رسول کی فرمابردری کرنے والا شرم آ جائے بلکل یہ الٹی منطق ہے تو اس لیے مطلب شرمانا نہیں چاہیے سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے حضرت ماکل غلوان ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ جو کہیں سردار تھے مطلب صحابی تھے وہ کہیں تشیب لے گئے تھے کھانے پر تو آپ سنت کے مطابق کھا رہے تھے جو نئے نئے لوگ تھے گمار قسم گمار گمار بولتے ہیں آعرابی آعرابی منہ دیہات کہہ رہنے والے تو وہ ایک دوسرے کوئی اشارہ کر رہے تھے کسی نے ارس پیا کہ اللہ پاک ہمارے سردار پر رحم فرمائے کہ یہ گمار کہنا کیوں سے ایک دوسرے کوئی اشارہ کر رہے ہیں دیکھو کہ یہ کس طرح کھانا کھا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ وہیں ان گواروں کے اشاروں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنتیں نہیں چھوڑ سکتا یہ غلن معاقل بن یساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہار شریعت ندیس لکھی ہوئی کھانے کے عذاب میں اسی مضمون اسی طرح گئے تو یہ کہ صحابہ اکرام تو شرماتے نہیں تھے ہمیں بھی درست نہیں تھے دیکھیں کہ جہاں ہاں بعض اس سے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی فتنے کا خوف ہو تو وہاں آدمی احتیاط کرے جبکہ کوئی اس کے ترق پر کوئی گناہ نہ ہوتا ہو بقی اب خامق ہمارا نفس ہر جگہ ہم کو سرم ہی دلاتا رہتا ہے ازان دو کسی نے وہ بتایا تھا تو کہا گیا کہ ازان دو ہمجھے شرماتی ہے تو شہد غلو ایک عالم سرماتی تھا وہ کہا کہ جو ازان دیتا ہے بے شرم ہوتا ہے بڑے آئے شرم والے اللہ کا نام لیتے ہو تمہیں شرم آتی ہے ازان دیتے ہوئے تو اس میں سمجھ جائیں شرم آنا کیا ہے جہنم بھی تو جانا ہے نا اب کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے اور میں مڑ مڑ کے بولا رہا ہے شرم شرم بھی کہا نہیں نہیں میں نہیں آتا تجھے بھی نہیں کہتا کہ جسے آجا دونوں ملکے جنت میں چلتے ہیں اس کو بھی لے چلیں اس کو بھی نیکی کی دعوت دیں عمر مل معروف کریں تو اس میں خود پکے ہو جائیں کہ مطالعہ وہ اسی صحبت ہو انشاءاللہ یہ کہ دل لگ جائے گا مدنی خافلوں میں سفر باقاعدہ کرتے رہیں مہینے میں تین دن کا مسکم کرتے ہیں تو اس طرح بیٹری چارج ہوتی رہی ہے ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کریں ہفتہ وار رسالہ پڑھا کریں مدنی مذاکرہ سنا کریں اور نیک آعمال کا رسالہ جو ہے جس میں اسلامی بھائیوں کے لئے تری سیٹ ہیں نیک آعمال یہ لے لیں اس کو پڑھیں تو اس میں انشاءاللہ عمل کریں اس پر تو پھر آپ کا جذبہ انشاءاللہ جذبہ کو مدین کے بارہ چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ القریب صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد حضرت حسن بصری رحمت اللہ بیان کرتے ہیں ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا انہوں نے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا یہ دیکھ کر گواروں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ یہ کتنی معذ اللہ وہ حقیر و ذلیل بات ہے کہ گرے بے لقمے کو انہوں نے کھا لیا کسی نے ان سے کہا خدا امیر کا بلا کرے کیونکہ ماقل بن یسار وہاں امیر و سردار کی اس جیسے تھے یہ گوار کرنا کیوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے گرا ہوا لقمہ کھا لیا اور آپ کے سامنے یہ کھانا موجود ہے انہوں نے فرمایا ان عجمیوں کی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہم کو حکم ہوتا کہ جب لقمہ گر جائے اسے صاف کر کے کھا جائے شیطان کے لئے نہ چھوڑ دے حوالہ سنن ابن ماجہ جلد چار صفحہ نمبر سترہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھتر تو یہ حدیث باقیتی میں نے اپنی یاد داشت پر ارس کیا تھا تو وہ ایڈیٹ کر کے یہ ایجسٹ کر لیے گا تو ما شاء اللہ یہ کہ لقمہ کے لئے آپ یہاں ضرور سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہو اور یہ جراسم لگ جائیں گے بیماری لگ جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ارے اللہ کیا بند ہو ہم جس کا جشن ولادت منا رہے گے ہیں وہ ایک بار گھر میں تشریف لی آئے کہ روٹی کا ٹکڑا یا روٹی زمین پر دیکھی تو اٹھائی وہ روٹی یا روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر اس کو پہنچ کر کھا لیا بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا آئیشہ روٹی کا اترام کرو یہ جس قوم سے گئی پلٹ کرنی آئی تو اس طرح مطلب یہ کہ رزق کا اترام کرنا ہے اب ہم مہنگا یا رولا رہتے ہیں اب ذرا گھر کا جائزہ لیں کھانا پھیکتے کتنا ہیں کتنا پھیکتے ہیں دستر خان پر گرا ہوا لگ برتن پر یعنی پلیٹ میں بچا ہوا لگ اچھا جس برتن میں کھانا پکا تھا پتیلی پتیلا جو بھی تھا اس میں چپکا ہوا الگ اب وہ سالن جس پتیلی میں پکا تھا اور بوٹیاں وغیرہ نکال لی شوروہ بج گیا وہ پھیک دیا یا خالی ہوں کر کے شوروہ پھر رکھ دیا اب کافیس میں اور شوروہ دیوار سے اتر کے جمع ہو گیا وہ سارا دلنے چلے گئے تو کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں اور ہمارے یہ بزرگ جو تھے یہ کھانے کا کتنا احترام کرتے تھے ہمارے آقا صدر اللہ علیہ وسلم نے ایسا روٹی کے احترام کا درس دیا میں نے خود دیکھا ہے جہاں اسلامی ملکوں کی باتیں کر رہا ہوں ہمارے مسلمان اتنا پیچھے ہو گئے اپنے رو رہے ہیں بس یہ روٹیوں کی تھپے کی تھپے پھینکے جاتے ہیں کہاں کبوت روگا نہیں نہیں ڈسٹو بین میں بہت بہت بری حالت ہے کچھرا کنڈی میں ڈال دیتے ہیں کچھرا کنڈی میں پھینکا جاتا ہے خود جو مذہبی ماحول سے کچھ نوچ بابستہ ہوتے ہیں ان کی بھی بری حال ہے یہ بھی پورا ہی جانتے نہیں ہوتے ہیں یہاں بھی کھانا کھاتے ہوئے کئی دل جلاتے بھی ہوں گے یہ آتے ہیں نتنے سارے یہ اتنا مطلب بیچارے کھاتے ہیں کچھ گیراتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں تھوڑی بوٹی نوچی ہڈی ڈال دی اب یہ نہیں کہ مال مفدلے بھی رحم کو تو وہ بھی چلے لیکن گھروں میں بھی تقریباً ملتی جلتی حالت ہوتی ہے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھروں میں یہ برکل اتنی حالت نہیں ہوتی جتنی چندے کا مال کھانے کو ملتا ہے اس میں ہوتی ہے یہ تو سب کو اندازہ ہو سکنا غور کریں گے ہوتل میں کھائیں گے نپی تو نہیں بوٹی آلو کا پیس نپاتولہ ملے گا شوربہ دال سب نپاتولہ ملے گا اس کو نہیں پھیکیں گے ایک پلیٹ دو سو کی تین سو کی پانچ سو کی ساڑھے چھ سو کی یہ کیسے بولیں گے دو پلیٹ لاؤ تین پلیٹ لاؤ ایک پلیٹ میں بھی دو مل کے کھاتے ہوں گے روٹی ہوگی تو بہتنے کی روٹی تو ایک روٹی دو روٹی بچہ گھر بھی نہیں چھوڑیں گے کھا لیں گے لیکن جب نیاز تقسیم ہو رہا ہوگا یا جناب والا شادی حال میں یہ بدحال لوگ پہنچ گئے تو اتنا بے حال کرتے ہیں کھانے کا غزہ کی اتنی بے حرمتی کرتے ہیں جس کی انتیانی اور اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کبھی کبھی ان کے مناظر سکرین پر دیکھیں گے جیسے وہ مطلب کہیں کہ جانور ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے وار تو ہو سکتا جانور بھی اس طرح نہ ٹوٹتے ہو اس طرح بعض لوگ ٹوٹے ہوتے ہیں کھانے وار لوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں مسلمان کو محذب ہونا چاہیے تحصیب کے ساتھ کہ غیر مسلم دیکھے تو بولے یار اچھا مسلمان اس سے ہوتے ہیں چلو یار اپنے ہو جاتے ہیں یہاں تو شاید ایسا بھی ہوتا ہو کہ مسلمان ہونے کے لئے ذہن بنا رہا پھر ہماری حرکتیں دیکھ کر بولے یار نہیں 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 اللہ نہ کرے سمجھے ہماری حرکتیں اچھی نہیں ہیں عمال اچھی نہیں کردار اچھا نہیں ہے سب دعوت اسلامی والے ہو جاؤ اور پکے ہو جاؤ باعمل دعوت اسلامی والے ہو جاؤ خالی یوں تو ہمارے ساتھ لاکھوں افراد ہیں دعوت اسلامی میں لیکن صحیح معنوں میں سنتوں پر عمل کرنے والوں کی تعداد مائنر کہیں گے صحیح معنوں میں کہ ایک ایک بات پر سنت کو دیکھتا ہو قدم پھوک پھوک کر اٹھاتا ہو برابر حلال حرام پر غور کرتا ہو اسراف سے بچتا ہو ساری بطنیاں جلوری ہوتی ہیں بلا ضرورت پتہ ہی نہیں ہوتا پروائی نہیں ہوتی گھر میں پنکے چل رہے ہوتے ہیں پروائی نہیں ہوتی دعوت اسلامی والے ہوتے ہوں گے بولتے ہم ہیں تو چلو ہیں مان لیا ہم نے لیکن یہ کہ اپنے کردار کو دعوت اسلامی والا بنائے اپنے اعمال کو دعوت اسلامی والے بنائے تو انشاءاللہ پھر بات مدینہ مدینہ ہو جائے گی صلو علیہ صلو اللہ تعالی علیہ محمد ماشاءاللہ بہت خوب تربیت فرمائی یہ بھی طورہ ارشاد فرما دیں گا گھر میں جیسے کبھی آپ سن رہے ہیں اب یہ بلوچستان سے آئیں اندرون سین سے آئیں مختلف شہروں سے آئیں واپس بھی جائیں گے مدینی چینل پر بھی اسلام ہے بیٹھے ہوئے اسلام پہ نے بیٹھے ہوئے اب یہ بات سمجھ میں آگئی کہ یہ ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے اب لائٹ بند کرانی ہے فضول لائٹوں سے بچنا ہے کھانا ضائع ہونے سے بچنا ہے بہت ساری چیزیں جن سے بچنا ہے اور یہ سب کرنا ہے اب یہ سب کرنے کے لئے گھر والوں کا ذہن بھی بنانا ہے تو ذہن بنانے کے لئے کیا طریقہ کیا ہے سنتا نہیں ہے بند کرنا بھائی لائٹ بند کرنا اب انتی دیتے کات ہو جا رہا ہے پھر کھانا بڑا انداز کیا ہونا چاہیے تربیت کرنے کا سکھانے کا سمجھانے کا بچوں کو بڑوں کو فیملی کو آس پاس والوں کو ظاہر ہے کہ حسن اخلاق بھی سنت ہے نرمی بھی سنت ہے جہاں نرمی کرنی ہے وہ نرمی تو کرنی ہی ہوگی تو اس انداز سے تو اسطلاح ہونے مشکل ہے اسطلاح تو سمجھانے سے ہوگی پیار سے محبت سے تو انشاءاللہ اس طرح سمجھاتے رہیں گے گھر میں بھی بڑوں کو چھوٹوں کو محبت سے تو ہی مطلب بات بنے گی ہو نہ زدہ جائے گی یہ آپ کے خوف سے بطی بند بھی ہوگی بعد میں کھلی رہے گی آپ نہیں ہوں گے تو آپ آئیں گے تو ان کو یاد آ جائے گا کہ ابھی ناٹ پڑے گی تو یہ بند کر دیں گے تو یہ سانی ہونے کی ہے نرمی سے تو خود نہ بند کریں بچوں سے بند کروائیں گھر کے افراد سے اگر آپ گھر میں بڑے ہیں آپ کی چلتی ہے تو بند کروائیں بطی تاکہ ان کی عادت پڑے بند کرنے کی اب کھانے کی دانے گر گئے روٹی کے ٹکڑے گر گئے اب آپ نے اٹھا کر کھانا شروع کر دیا ٹھیک ہے یہ کب سیکھیں گے جس نے گرایا ان کو کہیں گے اٹھا لو یہ اٹھا کر کھاؤ یہ اٹھا کر کھاؤ تو یہ سیکھیں گے یہ تربیت تو یوں ہونی ہے اس کا بھی خیال لکھنا ہے نرمی سے ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بڑا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں دوب سکتے ہی نہیں موجوں کی تغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کے نگے بانے بانے سلل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم اللہ تعالی علم ورسولہ علم عز و جل و صلی اللہ علی وآلہ وسلم سلوہ علی وآلہ وآلہ بیور سلال اللہ علی وآلہ محمد